موسیقی آپ نے نیزے کی نوک پہ آپ نے آپ کو رکھے تو یہ سارا کچھ شروع کیا ہے 2019 سے نہیں میں یقین بانے کہ یہ آگ اور موت سے کھیلنے کا کام کیا آپ نے لیکن میں اس کو ایسے دیکھتا نہیں ہوں وہ ٹھیک ہے تینکیو لیکن میں اس کو ایسے بھاقی نہیں دیکھتا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی بڑی قربانی دی honestly speaking میں کیا ہر سال وارہ گردی کرتا ہوں آپ کو میں سن رہا تھا آپ بھی باتیں کر رہے تھے تو پھرتا ہوں یاشی کرتا ہوں کوئی ایسی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مجھے تو یہ یہ اس کی خوشی یہ ہے کہ وہ جو بیج جو بویا تھا وہ اب اچھا نا میڈیم سائز پودا بن گیا بن گیا بن گیا ہے کہ اب ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں پاکستانی نساد کے جو اسلام کو question کر رہے ہیں ایسے بان رہے ہیں یا بن گئے ہیں انہوں نے مانا نام بھی نہیں سناوا اس کا مطلب وہ اپنے جرنی کے تھروں وہ اپنے سفر کے تھروں اپنی جستجیو کے تھروں اکیسویں صدی liberalism یہ ساری جو چیزیں یہ اکٹھی اٹیک کر رہی ہیں ڈاغما کے اوپر اور اس سے دماغ بدلے جا رہے ہیں یہ یہ فائدہ یہ یہ وہ کہتے ہیں نا being at the right place at the right time میں تو آپ نے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اس لحاظ سے کہ واقعی ابھی میں بات کر رہا تھا میں نے تاریخ فتح کے اوپر بات کی تاریخ فتح نے ہماری twitter space میں بتایا تھا اکتوبر میں کہ وہ 1965 کے atheist تھے لیکن انہوں نے public کے لیے کبھی یہ بات نہیں کی تھی انٹل دہ دے ان توٹر سپیس جانے ان کی پروپلیم یہ تھی ان کی پروپلیم یہ تھی انیسو پچاس میں پیدا ہوئے تھے اگر وہ ہماری ہماری ہوتے تو سکتا انہوں نے کھول کے اس وقت بھی کہہ دینا تھا تو انہوں نے یہ being at the right place at the right time is a blessing اچھا میں ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا جو آپ نے سب سے پہلے وہ ایک بھائی نے بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر وہ قرآن میں یہ لکھا ہو ہے کہ وہ ایک سایٹ پر قرآن اس کو بھی مان رہا ہے کہ جیزس جو ہے وہ بن باپ کے بیٹا ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں انہوں نے کوپی پیس کیا اور دوسری طرف آپ نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ وہ مسلم بلیو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اب تیسرا اس میں ایک نیا کانٹرڈکشن یہ ہے یہ بھی قرآن میں آیت ہے کہ آپ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی صحبہ ہی نہیں یعنی کہ اللہ کے پاس کوئی مشوق نہیں ہے یا اس کی گل فرینڈ نہیں ہے تو وہ بیٹا کیسے بنا سکتا ہے یہ اللہ اپنے آپ کو خود بتا رہا ہے تو اس کا ملہ پھر اللہ بھی اپنے آپ کو نفی کر رہا ہے میں نے وہ آیت نہیں پڑھی ویسے میرے ذہن میں ابھی یہ آیت کا نمبر نہیں آ رہا نہیں تو میں نے ابھی آپ کو یہ کھلوا دینا تھا اور ایک ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کسی مسلم کے ساتھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بائبل بدل گی ہے ترہیت بھی بدل گی ہے میں نے بندے سے پوچھا میں نے کہا ہارٹی کا بدل گی ہے میں نے کہا لیکن اللہ وہ ہی ہے وہ کہتا وہ ہی ہے میں کہا پھر اگر وہ اللہ اپنی خدای میں اتنی پاور میں اس کے پاس تب نہیں تھی کہ وہ اپنی ان کتابوں کو بچا سکتا تو پھر وہ اب اس قرآن کو کیسے بچا رہے ہیں یہاں تو پھر پہلے وہ اللہ نہیں تھا اس کے پاس وہ پاور نہیں تھی جو آج اس کے پاس ہے جس پاور سے وہ قرآن کو سیف کر رہے ہیں میں نے کہا یہ آپ کو نہیں لگتا کانٹرڈکشن ہے وہ بندہ کنفیوز ہو گیا یہ بڑا سمپل سا پوئنٹ ہے میں نے جو میرے خلد پہلی جو ویڈیو ہے پہلی یا دوسری قرآن میں نے اسلام کی چھوڑا کے بعد ایک دوسری ویڈیو تھی قرآن کے اوپر تھی شاید اس میں میں نے یہ بڑا سمپل سا پوئنٹ یہی رکھا تھا پوئنٹ کہ کیسا خدا اتنے نبی بھیجتا یعنی اتنی اگر فرض کہنے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیسے وہ حدیث کوئی روایت پکی نہیں ہے لیکن چلو ہزاروں ہر قوم میں بھیجا لاکھوں قومیں گزلی ہیں ہر قوم میں نبی چھوڑتا رہا چھوڑتا رہا چھوڑتا رہا پھر کہتا ہے یار یہ غلط ہو گیا پھر بھیجتا ہے یار پھر غلط ہو گیا وہ یہ اتنی غلطیاں تو کوئی بچارہ کوئی ڈیمنٹڈ قسم کا جو کوئی بچہ ہوگا وہ بھی نہیں کرے گا اتنی غلطیاں بس بس مینی بس بس مینی یعنی اس کے بہانے میں ہم جواب بنا سکتے ہیں لیکن بندہ یہ پوچھتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا واقعی اتنی غلطیاں کرے گا نہیں وہ غلطیاں نہیں اس کو پتا تھا یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کرکیا کیوں اگر آپ کو پتا ہو اگر آپ کو پتا ہو آپ نے یہ کرسی بنائی ہے اس کی جو پیچھلی والی ٹانگ ہے اس نے ٹوٹ کے گر جانا ہے آپ وہ کرسی رکھیں گا وہاں پر کبھی بھی نہیں رکھیں گا آپ کو پتا ہوگا اس کی فادیت ہی نہیں ہے یا پھر آپ نے مزا لینا ہے کہ میں اس کو رکھتا ہوں یہاں پہ کسی بڑھے بابے کو بٹھاتا ہوں گرے گا اس کی کمر ٹوٹے گی تو میں تالیاں ماروں گا آگے سے پھر میں کہوں گا اچھا میں ایک اور کرسی بھیجتا ہوں اب میں اتنی مضبوط بھیجوں گا یہ والی تھوڑی کام کرے گی یہ ڈرامے بازنی ہے ایسی فضول قسم کی لوجک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کوئی ہم کو یہاں پہ کوئی ہم نے کوانٹم میکینکس کے فارمولے نہیں کھول دیا جو سمجھ میں نہ آئے یہ اتنی سمپل سی چیز اس کو ایکسپلائٹ اتنے عرصے تک کیا جاتا رہا کہ اب آنکہ ایک امید کی کرنے نظر آ رہی ہے کہ شاید اب لوگوں میں کیونکہ مغرب میں تو ہم نے دیکھ لیا ایک خوشحالی آئی اقتصادی خوشحالی آئی تو اس کے نتیجے میں جس کا بڑا گہرا تعلق ہے لبرل ویلیوز کے ساتھ اس کا اینڈ اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ مذہب کو تو انہوں نے دھجیاں اڑا دیا ابھی ایک ویڈیو آئی ہے بلکہ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں ابھی محمد عجاب کے ساتھ ویڈیو اس کی پڑی بھی ہے اور وہ مصوف کیا فرما رہے ہیں مفتی مینک کیا کہہ رہا ہے یہ چلانا ضروری ہے پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں کہ کس طریق تیزی سے لوگ اسلام چھوڑا رہے ہیں مفتی مینک جن کے جو بہت بڑا نام ہے سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں باری عجاب کے ساتھ کیوں سکتے ہیں یہ ہے کس طرح پر سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بڑے مذہ سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جب ہم fastest growing religion ہے لیکن جس جس کو جتنی تیزی سے جس مذہب کو چھوڑا جا رہا ہے نا ڈیفیکٹرز اپاستیٹس وہ بھی اسلامی ہیں اسلامی ہیں اور آگے سنیں did you know that i can tell you that doesn't mean the number of defectors is more than the number of those who enter but from all others that doesn't mean یہ انہوں نے اپنی طرح سے خواہش ڈال دی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ ہیں وہ کام ہے اسلام قبول کرنے والے بہت زیادہ ہیں یہ اس کے پاس کوئی ہے نہیں ایسی بات لیکن جو ان کی لوجک ہے جس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ لوگ بڑی تیزی سے اسلام چھوڑا رہے ہیں وہ بڑی ساؤنڈ لوجک ہے you don't even know people are living in your home and it's second third generation in the western world they're not even Muslim they don't care about Islam name is Muslim and you think they're Muslim because they're in the situation i did the little survey of salatul eid and i found that 50% of the guys don't even go to eid 50% لوگ انہوں نے اپنے survey انہوں نے کیا 50% لوگ eid کی نماز بھی نہیں پڑھتے eid کی نماز سب سے ہوتا ہے normal جو ہوتا تھا لوگ normal نمازیں پڑھتے بہت سارے لوگ وہ بھی نہیں پڑھتے مسجد میں جا کے گھر میں پڑھتے پھر مسجد جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں چلو جمبے کی نماز پڑھ لیتے ہیں جو جمبے کی نماز بھی نہیں پڑھتا وہ کم سے کم eid کی نماز ضرور پڑھتا eid کی نماز جب میں اتنا liberal مسلمان تھا میں نے کبھی بھی نہیں eid کی نماز چھوڑی کوئی بھی نہیں چھوڑتا eid نہیں وہ تو ایک occasion ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ 50% لوگ eid کی نماز بھی نہیں پڑھتا it's sad and I'd like you to actually do it here in your part of the world see what happens if you have the masajid check the capacity of the masajid and look at the number of muslims you have you're going to find even for juh'a you only have a third of the muslims i'm talking the males are supposed to attain so it's very scary now because we chase the people away so when you say people apostate a lot of the tangents because of us chasing them away as much as we see so سے سوال پوچھا کہ لوگ بڑی تیزی سے اسلام چھوڑا رہے ہیں ہجاب رہے ہیں اس سوال پوچھا اس کے جواب میں یہ جواب دے رہے ہیں مفتی مہنگ صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام سے باغی کر رہے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے کام ایک بابیت کی طرف ہیں اور یہ لوگ ہیں اور ان کے جو حرکتیں ہیں ان کی کس قسم کی حرکتیں کیسے لوگ ہیں جی میں آپ کو دکھاؤ حقیقہ چو جو یہ ہمارے دیسیوں کو دکھار انگریزی بھی نہیں سمجھ آتی تو یہ تو ایسے بچارے کہہ دیتے ہیں حقیقہ چونکہ ہنی سوڑی کٹیو آف میں نے کہنا تھا کہ آپ نے شاید وہ ایک دیکھی ہے محمد جاپ کی اور یہ ساتھ میں وہ علی دعویٰ اور ساتھ میں وہ چار اپنا بیٹھی بھی تھی ہاں اور تھے تو وہ اس کو کہتی ہے کہتا ہے for second marriage can you lie with your first wife کہتا ہے کہتا ہے yes of course you can lie with her you can tell her that you know you are getting married with another girl and you know the girl she was shocked and she said no I'm not that woman you know تو وہ اس کو کہتا ہے کہتا ہے this is the Islam Islam gives you authority and the Islam allows you you can lie اسے بغر سے کہا کہ مردوں کو اپنی بیویوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ عورتوں کی خصلت میں ہے کہ وہ دوسری اپنی سوطن برداشت نہیں کر ستی جو کہ obvious this year ایک طرف دیکھیں کتنی ڈرامے بازی ہیں کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہ پابندیاں لگائی ہیں یہ آپ کا ٹیسٹ ہے عورت کو کہتے ہیں عورت کی خصلت میں اپنی خوبصورتی کو یہاں کرنا you know she wants to show off her beauty یہ اس کی بائیولوجی کا حصہ ہے تو یہ کہتے ہیں نا یہ کام نہیں کرنا برکے رکھو ہجاب پہنو اپنی خوبصورتی کو دباؤ یہاں نہ کرو یہ تمہارا ٹیسٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ٹیسٹ دی ایک طرف اس نے جبلت پیدا کر دی دوسری طرف اس کو سپریس کرنے کی طرف تو دوسری طرف مرد کی بھی جبلت ہے کہ ادھر بھی مو مارے ادھر بھی مو مارے تو اس کو کامیانے ٹیسٹ نہیں دیا کہ نہیں ہوئے تمہیں تمہارا ٹیسٹ یہ ہے کہ اپنی بیوی کی خوشنودی کی خاطر اپنی تلوار کو اپنی شلوار میں رکھو لیکن ادھر کہا نا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مذہب مرد نے بنایا مردوں کے لیے اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ مردوں کو چاہ رکھ لو یار چلو یار اور خود میرے پر یہ لیمیٹ نہیں ہے نا میں جتنی مرضی ٹپ آ ٹپ تو یہ اس کا یعنی there is no reason کوئی اقلی وجہ ہی نہیں ہے اس مذہب کو اس طرح نہ دیکھنے کے لیے جس طرح آپ لوگ دوسرے مذہب کو دیکھتے ہیں کسی مسلمان سے پوچھو کرسیانیٹی چھوٹا مذہب ہے یہ چھوٹا ہندو اوہ اٹھے پیڑے گارہ مو پینے وہی لوجکیں اپنے مذہب کے اوپر لگائیں آپ کا ٹھیک ہو جائے گا میں یہ حقیقہ چونکہ بات آپ کے ساتھ کرنے لگا تھا ہمیں درامے بات کرتے ہیں درامے بات اچھی خاصی اس کی حقیقہ چونکہ دھلائی کی میں نے اور وہ بیس سے زیادہ میسیجز آ چکے جن لوگوں نے بیس سے زیادہ میسیجز آ چکے جو مجھے یاد ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے ہمیں آپ کا پتہ اس ڈیبیٹ کی وجہ سے کیونکہ وہ بڑی پبلیسائز ڈیبیٹ تھی اس کی وجہ سے میں آپ کا پتہ چلا تھا اس کے بعد ہم نے اسلام کو اپنی طرح سے ریسرش شروع کی اور اسلام چھوڑ گیا اسی وقت میں چھوڑتا میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں نے اس ڈیبیٹ کے ریویو میں بھی کہا تھا کہ یہ ابھی نہیں پتہ چلے گا کہ میں جیت گیا ہار گیا اب اس کی حقیقہ چوہو کی ایک اور ڈیبیٹ اور یہ دیسی جو ہمارے پاکستان ان کو انگریزی شاید سمجھ نہیں آتی سی انہیں تو پتہ نہیں ہے حقیقہ چوہو نے جو میری ڈیبیٹ پہ جو اس نے اپنے اون گول کیے تھے نا اس نے کہا تھا کہ یار دیکھو مغرب میں بھی تو عورت دو جوبے کرتی ہے دو جوب اس کا مطلب یہ کہ اس کی سوسائٹی اس کو مار رہی ہے اس کا بوس اسے مار رہا تو بجائے اس کے کہ اس کا بوس مار رہے تو کون سی ایسی بری بات ہے یہ لوجک تھی اس کی چائلڈ ماری بری ہول سم ہے یہ اس کی ورڈ تھے یہ اس کے ورڈ تھے لیکن یہ دنیچے باندروں کی طرح تالیا مار رہے درہ اور چھکے کون سے مار رہے ہیں سب ٹائٹل لکھے میں شاید ان کو ماردیسیوں کے سمجھ آجا سنیے درہ کیا کہہ رہا جب لڑکی کی بلوغت کے نشانات مل جائیں سائنز ہمیں مل جائیں کہ لڑکی بالے ہونے لگیا تو آپ اس کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سیکس بھی کر سکتے ہیں بلوغت کے جب سائنز آنا مل جائیں سنویے یہ کرسچین ہے یہ بندہ ایتیاس نہیں اس نے دھونے دھونے آبی اسے پرکوشی پیورتی 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 آپ اس کے بچے کی بھی شادی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ سیکس کر تو یہ اس نے یہاں پہ بات کے پرکوشیس پیورتی کیا ہوتی ہے پرکوشیس پیورتی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کچھ بچیوں کی پریمچور ان کی پیورتی ہو جاتی ہے اگر آپ نے پیورتی کو گول رکھا ہے کہ پیورتی ہی اگر ہے تو پھر سیکس ہو جائے گا تو ایک کنڈیشن ایسی بھی ہے جس میں پیورتی پہلے بھی آجاتی ہے پانچ سال کی عمر میں چار سال کی عمر میں تین سال کی عمر میں تو پھر کیا کروگے پھر اس کے ساتھ سیکس کروا دوگے اپنی بیٹی کا تو سنیے گیا کہتا پیورتی پیورتی پانچ سال کی بچی کے ساتھ پیورتی آگئے تو وہ کہہ رہا ہے ہو جائے گا سیکس چار سال کی عمر میں بھی کہہ دیا چار سال کی بچی 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 گیارہ مہینے کی پرکوش پیورتی جو گیارہ مہینوں کی بچیوں میں بھی ہوئی بھی ہے اقارڈنگ ٹو ہز لوجک ہو گیا پیورت نکلا گیارہ مہینے کی بچی کے ساتھ تو یہ ان لوگوں کی جو بھی مفتی مینک نے بات کی تھی کہ یہ لوگ یعنی مسلمان لوگ ہی اسلام سے لوگوں کو بھگا رہے ہیں بہت سارے بیڑے گھر کوئے میں باہر کی دیاسپور میں لیکن ہمیں وہی نظر آتے جو یہ چھلانگ مار رہے ہوتے ہیں کی کی طرح کی طرح کی طرح لوگ تو وہ لوگوں کی یہ سمجھتے ہیں ان کو پانچ لاکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو جی انہوں نے بڑی دعویٰ سین کو بچا لیا نہیں ان لوگوں کی جتنا اسلام کو ان لوگوں نے جتنا نقصان پھنچ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ اسی لیے سارے پریشان ہے مفتی صاحب میرے فالوئرز تو چھے لاکھ ہیں لیکن لوگ اسلام کی چھوڑ نہیں یہ بجا ہے گیارہ مینے بچی کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے یہ بات کہہ دیتے اور اسی طرح کی یہ اپنے مول بھی کیا کہتے باپ کا اختیار کتنا ہوتا ہے ولی کا اختیار کتنا ہوتا ہے یہ آناف کیا ہے کہ باپ تین سال کی بچی چار سال کی بچی دو مہینے کی بچی کا نکاح کر سکتا ہے یہ آناف کیا ہے تین سال کی بچی کا بھی کر سکتا ہے پانچ سال کی بچی کا بھی کر سکتا ہے نابالک کا نکاح کر سکتا ہے رخصت ہی نہیں کر سکتا ہے اور اگر باپ نے نکاح کر دیا اگر بلوغت ہو گئی ہے کیونکہ سائنٹیفک سٹیڈی شو کرتی ہیں کہ گیارہ مہینے کی بچی بلوغت ہیں یہ بچی قرآن اور ندیس کو فالو کر رہے ہیں غامدی جیسے لوگوں کی نہیں غامدی صاحب ہمارے گندی گندی باتیں لکھیں ان سے ہماری جوان چھڑوا دیں ہمارے اسلام کو بچا دیں اسے غامدی صاحب کیا لوجک نکالتے ہیں حضرت عیشہ کی عمر تو نو سال تھی ان کی عمر تو نکال نکال جو کہ متواتر بھی نہیں مسلمانوں کا حدوس ہے اصول ہے حدیث کا متواتر حدیث سب سے اوپر ہوتی متواتر حدیث جس کے ملٹیپل سورسز ہوتے ہیں حضرت عیشہ کی حدیث متواتر ہے جس حدیث سے یا جس روایت سے حدیث بھی نہیں ہے حضرت عیشہ کی عمر اٹھارہ سال بتاتے غاندی صاحب وہ متواتر کیا وہ تو اصول حدیث پوری نہیں ادھر تھی تو یہ ان کو جا کے پکڑتے ہیں کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے اس وقت ان کے بیڑے غر کوئے ہوتے ہیں یہ بچارے ہوتے اسلام کو بچار لو تو ظاہری بات ہے ایک وقت آنا آپ کی زندگی میں آپ نے کہنا یار کی کھاچ مچ اللہ رکھے یعنی گیارہ سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ تو یہ سنیئے باپ کے نکاح کو بعد میں بیٹی باطل نہیں قرار دے سکتی وہ یہ نہیں کہ سکتی کہ یہ نکاح مجھے مرد مجھے پسند نہیں یہ وہ ہے یہ شادی کر دی اس کی دس مہینے کی عمر میں اور بعد یہ بھائی بھائی جس سائیڈ نوٹ یہ بابا بھائی آئی اس سے پہلے ہم بات کیوں نہیں گئے یہ تین دیکھرے سے پہلے ہم بات کیوں نہیں آگئی 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 اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں تو یہ چیخیں ان کی نکل نہیں ان کی اینہ دیا کیتی ہیں اینہ دیکھ گیا آ رہی ہیں میں ایک کونسٹ پہ گیا تو وہاں پہ جا کے کیا ہوا کہ وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا کہ جو لپسٹرک ہے جو سپیشلی میل اینڈ فیمیل وہ آئے وہ تھے کونسٹ میں لڑکیوں نے ہجاب کیا وہ کونسٹ میں اور ہاتھ میں انہوں نے پتہ نہیں بیئر کے گلاس بھی پکڑے ہوئے تھے اور وہ کونسٹ میں اپنا انجوئیمنٹ ہو رہا تھا اور مجھے ہسی بھی آئے میں نے کہ یار ایک طرف تو آپ کونسٹ میں آنا ہی ایک غیر شرعی ہے ایک لڑکی کے لیے لیکن آپ کونسٹ بھی کر رہے اور ساتھ میں آپ کی تبلیغ بھی کرنے آئے ہیں ان کو دھانے کے لیے یہ لیپسٹک کا بڑا رول ہے یہ مولوی سارے کے سارے بڑے دو نمبر قسم کے بیڑے غر کوئے میں ویڈیو ایک بھیجی تھی میں دکھا بھی نہیں سکتا ایسی گندی ارکر کو کہا رہا میں دکھائی دیتا ہوں یہ جتنے تھوڑے ہوئے نے پانی لگایا اسے کہا اللہ بہتل پھاڑ تو پانی اپنے اوپر انڈے لگا رہی ہے وہ نیچے چلوب پانی پی رہا ہے اس کے جسم سے تھوڑے ہے ایک تو ہوتا تھوڑ پانا لیکن اس میں تو مجھے کراہت آ رہی اس کے کپڑوں کے پر پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوں گا نہیں اور اس بھی بڑی داری فیشنی میری کریں فیشنی داری نہیں مسید سیمت بیچ کے آیا دے پکھا بیچ 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 درام چلو داری سواب اچھا ایک لاسٹ بات ہو رہا میں نے آپ کو انٹیلیکچول اس دن مانا تھا جس دن وہ پتہ نہیں کیا بندہ اکیڈمیک تھا یا کیا تھا ایڈون نو وہ اس نیم ڈاکٹر سمتھنگ وہ جس آپ کی بک پہ وہ ریویو کیا اور مانا وہ بندے نے اپنے آپ کو ایسی ستوپڈ شو کروائی میں اتنا بڑا انٹیلیکچول اکیڈمیک بڑا اکیڈمیک لیول کا بندہ اور اس نے اپنے آپ کو اتنا سٹوپیڈ فیل کیا کہ یار میں ایک بات اٹھا کہ ہاریس کو بیش کرنے آیا ہوں اور امی چیزہ لے لے آیا ہوں عجیب بات تھی اور میں نے کہا یار میں کہ you nailed it پھر میں نے ہاریس میں میں نے اس جن کہ you nailed it bro میں نے کہ اب پتا چلا ہے کہ اس کی ڈگرییں فارغ ہوگی ساری اور اس نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑا مار لیا اس میں میں بھی آپ کو کبھی میں اپنے آپ کو انٹرلیکچول کبھی تصور نہیں کرتا مجھے آرمین نبابی کی بڑی اچھی بات لگتی ہے وہ کہتا ہم اس لیے we end up looking better because we have we are standing on the right side of the history ہماری position اتنی مشکل نہیں ہے اس کا دیکھیں جواد آشمی کو ٹویٹر پہ فالو کریں اس کا بچار سارا ٹائم لگتا اس کے حقیقہ چو کے ساتھ مسلمانوں کو یہ کنونس کرانے میں جو کہ ٹرڈیشنل مسلمان جیسے بھی حقیقہ چو کہہ رہا تھا گیرہ مینے کی کوشش کار رہا تھا جو کہ بلکل قرآن کے opposite ہے یہ مشکل کام ہے میں بھی سوچ رہا تھا یار اگر فرض کرو مجھے پرسنل ایکسپیڈینس ہو جاتا مجھے اللہ میں تجھے فساتا ہوں اور میرا نام اللہ ہے اور قرآن ہی میری صحیح کتاب ہے اب تیرا چیلنج یہ ہے حریس کہ میں خدا ہوں میں وجود بھی رکھتا ہوں اب تُو میری آیتوں کو دنیا کے سامنے کیسے ڈیفینڈ کرے گا میں رہا کہ یار اگر یہ ایسا ہو جائے میں جو میرے ایتھییس دوست ہیں میں ان کو سامنے کیسے جا کہ یہ یار اصل میں اس آیت کا چھے دن کا مطلب یہ ہے میں بہنگیاں مار رہا ہوں گا جو یہ لوگ بچارے بہنگیاں مارتے ہیں لیکن فرق یہ ہوگا کہ میرا ایمان جو ایویڈنس کے اوپر ہوگا ان ایویڈنس کے اوپر بھی نہیں ان میں سے کسی نے اللہ سے بات نہیں کی ساری آہو اس کی ایک ویڈیو اور بھی ہے وہ کئی اور سنجھ میں کئی خطاب کر رہا تھا تو اس نے کہ یہ سائنس تو ابھی سائزدان نے لئی ہے آہو بٹن آہو سورج نکالاتا تھا بٹن سورج نیسے جلاتا آہا جی آہا جی اور میں آہ لگیا بیکن یار اے مال پاور اور سی 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 آپ اچھا لگا آپ سے بہت سی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کوفی میں بھی سپورٹ کر سکتے سکتے